اس میں کوئی شوق مجھے تو سمجھ گے آتی کہ ہم سارے شوق کیوں ہو رہے ہیں کہ یہ ہماری پاکستان بیٹنگ ماں چل کیوں نہیں رہی کون سی بیٹنگ ماں چلی ہے جب ہم بھی کھیلتے تھے ہم بھی سٹرگل کرتے تھے وہ پچز میں بھی کس ہمارے ہم وہ پچز ہے نہیں اسی لیے جب آپ ایسے ٹوز پہ جاتے ہو فیوچر میں ہمیں چاہیے کہ ہم دو ایک فرس کلاس میچز وہاں پہ رکھیں آسٹریلیا نیو زیلینڈ ساؤڈ ایفریکا تاکہ ہمارے لڑکے تھوڑا سا بولرز کو باؤنس کا آئیڈیا ہو کہ کہاں پہ پچھ کرنا ہے اور بیٹس میں نے کوئی آئیڈیا ہو باؤنس کا ہم نے کہاں سے بال چھوڑنا ہے بیکوز ایسی پچز پہ اگر آپ نے فاف نوپلیسی کا سو دیکھا ہوگا تو کہاں سے گھوڈ لینڈ سے وہ بال چھوڑتا تھا تو وہ آئیڈیا آپ کو ان پچز پہ کھیلنے سے ہی آتا ہے موسیقی تو کس کو بنائیں ایک مرتبہ پھر موف چلی ہوئی ہے کہ سرفراس کو سٹیپ ڈاؤن کر دینا چاہیے کہ اندلیگل پرفارمیس بھی اچھی نہیں ہے مینوائل کوچنگ پہ بھی سوالات اٹھ رہے ہیں کیونکہ جب جیت ہوتی ہے تو کوچ آکے آکے پیسے بھی بڑے لے لیتے ہیں تمغا بھی لے لیتے ہیں تو جب ٹیم ہار رہی ہے تو کیا صرف کپتان کو گھر بیجنا چاہیے ہیں یا کوچ کو بھی آپ کرکٹ کمیٹی میں بھی ہیں تو وہاں بھی بلا کے باسپورس ہوگی ویسے تو کوچ پیشنی ہوتے کمیٹی کے سامنے یہ پتا نہیں پیش ہوتے ہیں نہیں ہوتے بات کمیگ بیکٹو سرفراس اب یہ ابھی سے نہیں پچھلے جب سے یہ ایشیا کپ سے یہ لگا ہوئے ہیں سارے جو بھی کرکٹ لبز ہیں یا پریس ہیں یہ جو بھی ان کے اپنے اپنے اپنین ہیں رائٹلی سو ہونے بھی چاہیے میرے خیال میں اگر آپ کے پاس کوئی ایسا بندہ ہے جو آپ سمجھ سکتے ہو کہ اس سے کپتانی لے سکتا ہے